جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے دولت ایک چھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تقبل نہ کریں زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے مرد کی خوشیاں اس قدر سادہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی پسندیدہ عورت کی موجودکی میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم چاہ کر بھی کچھ لوگوں کے لیے کبھی پہلی درجی نہیں بن سکتے انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو وہ کسی ماحول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں شادی کے بعد اگر عورت کا وزن بہت جلدی پڑھ جائے تو سمجھ جانا وہ اپنے شوہر سے مطمئن ہے وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا طولت اور عادے انسان کو عارضی طور پر بڑھا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند ترجے پر رکھتا ہے مرہم کے لالج میں اپنی دکھتی رکھ کا پتہ لوگوں کو دے دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے یہ خاموشی جو آپ کی گفتگو کے بیچ تھہری ہے یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے جن پہ چہرہ رکھ کر ہم پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے ہیں اور شاید یہی بے بسی کی آخری حد ہے عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جل ہی یہ احساس دلاتے ہیں جسم کی چوڑ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے وقت کی رفتار پجلی کی رفتار سے زیادہ تیز ہے کیونکہ ہمیں اس کے گزرنے کا احساس بھی نہیں اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں ایک سیکن اور سوچنے میں منت اور سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے بانو گزیاں فرماتی ہیں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو دنیا کے سارے قرص چکائے جا سکتے ہیں سوائے ماں کی بھی لوس محبت کے قرص کے گلاب کے پھول کو اگر کوئی برا کہے تو کیا وہ خوشبو دینا چھوڑ دے گا پتا ہے محبت کیا ہے سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی پرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے بے شک وہی اللہ ہے کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں جگہ لی جا سکتی ہے کمی پوری نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان نہیں ہوتا کبھی کبھی غصہ مسکراہت سے زیادہ خاص ہوتا ہے کیونکہ مسکراہت سب کے لیے ہوتی ہے مگر غصہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوتی نہ یہ بازاروں میں ملتی ہیں یہ تو آہستہ آہستہ پروان من چڑھتی ہیں جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبہ ہر رشتہ بدل دیتے ہیں جب دل میں مل طبیعت مزد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں ہارتیں ہیں تو صرف تعلقات اور رشتے زوال کے دن انسان کو اکیلے ہی گزارنے چاہئے زوال میں ساتھی مل جائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ زوال آ گیا ہے میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا مرد کی دوستی مرد سے ہی ججتی ہے عورت کے ساتھ مرد صرف نکاح میں ہی اچھا لگتا ہے تین کام اللہ تعالی کو بہت پسند ہے ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کو جونا نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا کسی کے گناہ پر پردہ کرنا ایک شوہر اپنی بیوی کے آدھے سے زیادہ شوق اس لیے مار دیتا ہے کہ اس کے گھر والے کیا کہیں گے اللہ کو ٹوٹے دلوں سے بے حد محبت ہے اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تب آپ کو آزمائش میں ٹال کر اپنے قریب کر لیتا ہے اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیکے سے توڑا ہے آپ کے چند مضبط الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں کبھی صفائے نہ دو اپنے سچے ہونے کی اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے بس یہی بہت ہے ہر رشتے کی قدر کیجئے اور خوب کیجئے ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں زندگی کی سب سے بڑی نعمت سہنی سکون ہے اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے ایک روز کوئی آئے گا لے کر فرصت ایک روز ہم کہیں گے فرصت نہیں رہی جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا عورت کے آنسوں اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رولاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو جس عورت میں یہ دو نشانیاں ہوں تو سمجھ جائیں وہ عورت بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے پردہ کرنے والی عورت اور نرم دل آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر عطا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت پودا غلوس کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں دل میں اکتا ہے اور جہاں غلوس اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے موتاج نہیں ہوتے الفاظ پھولوں کی طرح ہیں انہیں سوچ سمجھ کر عطا کیا کریں ان میں سے آپ کے ذرف کی خوشبو آتی ہے انسان تلخ نہیں ہوتے زندگی تلخ بنا دیتی ہے کسی گناہگار کی سب سے بڑی پکڑ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے بغیر توبہ کے چلا جائے اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی صیرت روح جیت لیتی ہے اچھی صیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی علماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے سو عورتوں کو چھوڑ کر بھی مرد آپ کی محبت میں پیچھے آئے گا جب عورت دو باتیں جان لے گی مرد کو صرف اس کی پسند کی عورت چاہیے ہوتی ہے ہر حال میں مرد کا جب کسی عورت پر دل آ جاتا ہے تو پھر وہی اس کی فیورٹ رہتی ہے آخری سانس تک انسانی دماغ تین چیزوں پر فورا متوجہ ہوتا ہے کھانا، دلکش، لوگ اور خطرہ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ وجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجر پر ختم ہوتی ہے جانب دور ممبر شروع ممبر شروع نوام 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 ممبر شروع